اہم دورہ ہونا چاہیے میں اس لیے کہہ رہا کہ اہم دورہ ہونا چاہیے کیونکہ ہر دورہ اہم ہی ہوتا ہے پاکستان سے جو دورہ ہوتا ہے وہ کامیاب بھی ہوتا ہے بڑے بڑے ایم او یوز بھی سائن کی جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بس وہ کہیں ہوا میں ایک لحاظ سے وہ غائی بھی ہو جاتے ہیں وہ اپوریٹ ہو جاتے ہیں ایمپلیمنٹیشن کا جہاں تک تعلق ہے وہ نہیں ہو پاتے ہیں پاک چین دوستی جتنی پاکستان کے لیے محترم اتنی ہی چین کے لیے بھی مقدس چینی دفتر خاردہ نے اس عظیم دوستی کو اپنے مقدس پہاڑ ماؤنٹ تائی سے تشبیح دے دی چین کے بعد چین کا ان کا پہلا دورہ ہے اور چین پاکستان کا ایک اہم سٹریٹیجک پارٹنر ہے پاکستان کی فائنینشل لائف لائن ہے یہ سنثیٹک یان منیفیکچرنگ کے حوالے سے تو یہ ان کی جو تیرہ بڑی کمپنیاں ہیں تو اس سے پرائیم منسٹر صاحب ملیں گے نمسکار دوستو دوستو پاکستان کا پرائیم منسٹر ایک بار پھر سے بھیق میسن پر چائنے جا رہا جسے لے کر کہ پاکستانی کافی زیادہ اتصاہت ہیں لیکن کچھ پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ چین اب پاکستان کو زیادہ پیسے نہیں دے گا کیونکہ پاکستان اپنی ساری کی ساری پالسی کو پوری طریقہ سے چینج کر چکا ہے پاکستان پوری کوسس کر رہا ہے کہ وہ امریکہ کے پاکستان میں جا جس سے اس کو زیادہ بھیق ملے لیکن پاکستان دوسری طرف چائنہ کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا کیونکہ چائنہ سے بھی بڑی تعداد میں پاکستان کو بھیق ملتی ہے اور پاکستانیوں کا گجارت چائنہ سے بھی چلتا رہتا ہے ابھی بھی آپ دیکھئے کہ پچھلے دنوں سپیشل انویسمنٹ کانسل اس کا جلاس تھا اور وان وینڈو آپریشن کی بات ہو رہی تھی نہ جانے وہ ایک کونسی کھڑکی ہے جس کی ہم تلاش پچھلی کئی دہائیوں سے کر رہے ہیں اور ابھی تک ہمیں وہ ایک کھڑکی نہیں ملتا رہی جس کے تحت ہم فارن جو ڈائریکٹ انویسمنٹ ہے اس کو پاکستان میں لے کر آئیں چلیے یہ تو اب لیکن مجھے وقتہ کچھ یوں ہے کہ یہ جو دورہ ہو رہا ہے پانچ روزہ اس کے حوالے سے پاکستان نے کافی تیاری کی ہے صحیح آپ یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہمارے جو پلاننگ کے منسٹر ہیں احسن اقبال صاحب وہ تشریف لے کر گئے تھے چائنہ اس کے بعد ہمارے جو نائب وزیر عاظم ہیں وزیر خاجہ ساگڈار بھی چائنہ گئے تھے اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی میٹنگز ہی پاکستان میں ہو رہی ہیں کہ جو چائنہ اور سی پیک کے کانٹیکس میں جو بھی پروجیکٹس ہیں ان پر فوکس کیا جائے اور جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا اس کو سامنے رکھ کر باتچیت کو آگے بنایا جائے دیکھئے منتحہ تین چار چیزیں ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں اس سارے معاملے میں ایک تو جو گلوبل سینیریو ہے اس وقت جو بن رہا ہے وہ بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے پھر جو سیچویشن ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے پھر پاکستان اور چین کے درمیان جو بائی لیٹرل ہمارے تعلقات ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا ہے پھر پاکستان کے اندر جو حالات ہیں یہ چار دائمینشنز ہیں سی پیک کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھ لیجئے صحیح کیونکہ گبادر کو اگر آپ لیجئے تو مشہرہ صاحب کے زمانے میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا اور ہم خود چین کے پاس گئے یہ نہیں کہ چین ہمارے پاس آیا تھا خود چین کے پاس گئے ہم نے کہا کہ ہم گبادر پورٹ کو ڈیپ پورٹ کو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی مدد کی تو چین نے ہماری نیگوشیشنز کی ہمیں یاد آتا ہے ریاض کھوکر صاحب ہمارے وہاں پہ صفیر تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے وہ مجھے بتایا کرتے تھے کہ چین ہم خود چین کے پاس گئے اور اب ہم باتیں کر رہے ہیں کہ بڑا انٹرس ریٹ بہت زیادہ ہے یہ ہے وہ ہے ہمیں خود نہیں نیگوشیئیٹ کیا تھا تو چلی یہ تو باتیں ہیں لیکن اس کے بعد پھر پریزیڈنٹ شی جنگ پنگ دو ہزار بارہ میں ان کے پاس قیادت آئی چین کی تو دو ہزار تیرہ میں انہوں نے بیلٹ روڈ انیشیٹیف سوچا اس کا اعلان کیا اور سی پیک اسی بیلٹ روڈ انیشیٹیف کا حصہ ہے اب پہلا فیس تو چلیے کسی حد تک مکمل ہو گیا گوادر پول بھی مکمل ہو گئی اور ایک جو ایک کوریڈور بننا تھا وہ بھی بن گیا لیکن اب دوسرے کوریڈور بھی بننے ہیں اور ساتھ ساتھ سپیشل اکنومک زونز ہیں اس پر بھی بات ہونی ہے اب سپیشل اکنومک زونز میں آپ رکشائی کا لے لیجے یا دوسرے بھی ہیں ایک دو تین جو ہے بابر جی شاید سپیشل اکنومک زونز ہے اسی طرح جو ہے دو تین مجھے ذہن میں نہیں آرہا لیکن ایک دو اور بھی سپیشل اکنومک زونز ہیں ہم پہ بھی کام ہونا ہے اور یہ اب میں امید کرتا ہوں کہ اس پہ ہمیں ہم کچھ صحیح چیز بھارت چین کے سامنے لے کر جا رہے ہیں پھر ہمارا ایک ہے کہ ہم اگری کلچر میں اپنے جو ہماری زراعت ہے اس کو ہم ڈیولپ کریں کیونکہ جب ہماری زراعت ابھی بھی پرانے زمانوں کی ٹیکنیکز استعمال کر دی ہیں ہم پانی بے بہاہ خرش کرتے ہیں اپنے اگری کلچر پہ اپنی زراعت پہ اور پانی جیسا کیا آپ جانتی ہیں کہ بہت سکیرز کموڈیٹی ہو گئی ہے تو اگری کلچر کو بھی ہم نے موڈرنائز کرنا ہے اور جو نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کو متعارف کروانا ہے تاکہ ہماری اگری کلچر میں زمین کم استعمال ہو پانی کم استعمال ہو لیکن جو اگری کلچر زراعت جو پروڈیوس ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو پر ایک اڑیل جسے کہتے ہیں اس کو ہم زیادہ سے زیادہ کریں اسی طرح اگری کلچر کے ساتھ جڑا ہوا ایک معاملہ یہ ہے کہ جو ایگرو بیس انڈسٹریز ہے اس کو ہم نے بڑھانا ہے ابھی دیکھئے نا ہمارا پاکستان میں ہم چوتھا ہے پانچوں بڑا ملک ہیں دوتھ پروڈیوس کرتے ہیں لیکن ہم نہ کوئی چیز ایکسپورٹ کرتے ہیں نہ کوئی اپنے ڈیری پروڈیوس ایکسپورٹ کرتے ہیں اسی طرح ہماری آپ ہمارا کوسٹل لائن دیکھ لیجیے بہت ہمارے we are full of marine اللہ تعالیٰ has blessed us ہم اتنے marine resources ہیں لیکن ہماری فشریز کے اگر ایکسپورٹ دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں جن پر ہم نے فوکس کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ ہم اب سی پیک کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک اور پروجیکٹ جو بڑے عرصے سے رکا ہوا ہے جو main line one project ہے جس کے جو ریل ویز ہم نے ایک لائن بنانی ہے چھے ارب ڈالر کا تقریباً پروجیکٹ ہے لیکن وہ بھی کہیں نہیں چل رہا اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمارے اندر جو ہم ایک loose canons ہیں صحیح ہم جو زبان میں آتی ہے بات ہم کہہ دیتے ہیں اور اسی کیونکہ ہمارے ہاں ایک دو خیال دو آپ یوں کہہ لیجئے کہ دو thoughts ہیں ایک خیال یہ ہے کہ ہمیں چائنا کے ساتھ بالکل نتھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں western دنیا کے ساتھ بھی تعلقات کو ٹھیک رکھنا چاہیے تو ہمیں تھوڑا بہت چائنا سے پیچھے ہو جانا چاہیے دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یون سیکیورٹی کانسل کا پرمنٹ میمبر بھی ہے جس میں پاکستان کو کئی اہم مواقعوں کے اوپر اس نے سپورٹ کیا ہے یہ جو دورہ ہو رہا ہے یہ اس تناظر میں ہو رہا ہے کہ ایک طرف پاکستان کی جو ایکنومک ریوائیول ہے اس کے بارے میں جو موجودہ حکومت ہے وہ کام کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے جو چائنا پاکستان ایکنومک کوریڈور جو دوہزار چودہ میں شروع ہوا تھا اور شروع میں تو اس میں یقینی طور پر بڑی تیز رفتاری سے کام ہوا خاص کر کے جو بجلی کے کارخانے چین کی مدد سے پاکستان میں لگائے گئے تھے اس کے بعد پاکستان میں جو اس سے پہلے جو لوڈ شیٹنگ ہو رہی تھی اس کا خاتمہ ہوا لیکن جو اس کا دوسرا فیز تھا جس میں سپیشل ایکنومک زونز قائم ہونے تھے جو چین کی سن سیٹ انڈسٹری ہے جنہیں کہ وہ انڈسٹری جو چین میں اب بند ہو رہی ہے کیونکہ بہتر ٹیکنالوجی کی وجہ سے تو وہ انڈسٹری دوسرے جو اپنے ممالک دوسرے جو ان کے اتحادی ممالک ہیں ان میں ٹرانسفر کر رہے ہیں تاکہ وہاں سے نہ صرف لوکل ضروریات کو پورا کر سکیں بلکہ وہاں سے وہ باقی دنیا کو جو گوڈز ہیں وہ ایکسپورٹ کر سکیں لیکن پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ کوئی خاص پیشرف نہیں ہوئی اور حالیہ مہینوں کے اندر جو ایک بڑا ایشو سامنے آیا دو بڑے ایشو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے سی پیک سوس روی کا شکار ہے ایک کہ جو پاکستان نے جو آئی پی پیز یعنی کہ بجدی کے کارخانے لگائے تھے چین کی کمپنیوں نے اس کے حوالے سے کئی ایسے ایشو سامنے آئے جس میں کپیسٹی پیمنٹ یا آئیڈیل پیمنٹ کی وجہ سے کئی جو ڈیوز ہیں واجب الادا پاکستان نے چین کی کمپنیز کمپنیز کو کرنے ہیں وہ پاکستان اس طریقے سے کر نہیں پا رہا اور اب تک کوئی پانچ سو ارب روپے سے زیادہ کی جو ایسی رقم ہے جو پاکستان کے ذمہ ہے جو چینی کمپنیوں کو ادا کرنی ہیں وہ ایک اہم ایشو بنا جس کی وجہ سے چین پرائیوٹ لی ظاہر ہے کہ پبلک لی تو وہ بات نہیں کرتے وہ پاکستان سے خوش نہیں ہے دوسرا اس کے اندر جو اہم پہلو ہے وہ سیکیورٹی والا معاملہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ سالوں کے اندر خاص کر رہے گزشتہ دو تین سال کے اندر جو چینی باشندے پاکستان میں وہ سی پیک کے منصوبے ہوں یا اس کے علاوہ جو منصوبے ہیں اس پر جو کام کر رہے ہیں ان کے خلاف بڑے دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں ہم نے دھاسو میں ہم نے دیکھا دہشتگردی کا واقعہ دوزار اکیس میں پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں نو چینیز انجنیئرز جو ہیں اس میں مارے گئے تھے پھر مارچ اس سال یعنی کہ چھبیس مارچ کو بشام میں اگین ایک دہشتگردی کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں پانچ جو چینیز انجنیئرز ہیں وہ مارے گئے ہیں اب اس تناظر میں یہ دورہ ہو رہا ہے تو یقینی طور پر جو سیکیورٹی ہے چینیز نیشنل کی پاکستان میں وہ ایک سب سے بڑا ایشو ہوگا تو دوستہ جس طرح سے پاکستان دوسرے دیسوں میں جا کر کے ہمیں احساس بھی مانگتا ہے اس سے پاکستان کا گجارہ چلتا ہے لیکن جس طرح سے پاکستان کا پرائم منسٹر پاکستان کو پیسہ مل سکتا ہے یا نہیں کیونکہ جس طرح سے بار بار چینیز پر حملہ ہو رہا ہے اس سے چینیز بھی پاکستان سے تنگ آ چکا ہے اور وہ پاکستان کو پوری طریقہ سے نظر انداز کرنا چاہتا ہے یہی کارڑ کی چینیز پاکستان کو زیادہ پیسے ملنے کی کوئی بھی امید نہیں ہے پاکستانی لگاتر یہی بات کرے کہ چینیز پاکستان میں تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ چینیز پاکستان میں کچھ نہیں کرے گا کیونکہ چینیز نے اپنے آلی کے سارے پروجیکٹ روک دی ہیں پاکستان پوری کوسس کر رہا ہے کہ ان پروجیکٹ کو کسی بھی طریقہ سے بحال کر آئے جس سے پاکستان میں تھوڑی بہت باہر سے انویسٹمنٹ آئے اور پاکستان کے ایک آنمک حالاتوں میں تھوڑا بہت بہت رہی ہے لیکن ایسا آنے کی امیت دور دور تک نظر نہیں آ رہی ہے آپ کی کہہ رہے کمنٹ میں جلو سیئے کریں یہ دیا آپ چین پر نیچن کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہند و اندے ماترم